اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھک ٹھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حصو ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی آج کا جو بلوگ ہے نا وہ ہے میرے ڈیلیوری ڈے کا بلوگ ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تک قریباً چار بجے کا چار بجے تک چوانہوں کھانا پینہ بند کرنے کو کہا تھا صبح کے کیونکہ میں نے سات بجے صبح ایڈمنٹ ہونے ہاؤسپٹل میں تو بچ سب بھی چوانہ میں ہلکا بلکا بریڈ انڈا چائے میں نے چار بجے چوانہ ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد چوانہ پھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو میرال کو میں نے اٹھایا ہے خود پر ایڈیوری ہو گئی تھی پھر میں نے میرال کو اٹھایا اس کو ناشتہ کروایا اور باقی بیک پیک ہر چیز میں نے پہلی کر کے رکھ لیا تھا یہ اپنا میں نے پرس بنایا اس کے اندر چھوٹی موٹی ساری چارجر اور میرال کی چیز اور اس طرح کے ساری چیزیں وغیرہ نا وہ رکھی ہوئی ہیں باقی سامان آلرڈی پیک ہے اور بس سب ہی ہم لوگ پیری کریں گے اور پھر چلتے ہیں ہاؤسپٹل کے لیے نکلتے ہیں گھر سے اور یہ دن جو ہوتا ہے نا بڑا خاص بھی ہوتا ہے بندہ نرویس بھی ہوتا ہے اور خوش بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ بی بی سے ملنے والے ہوتا ہیں اس وجہ سے اور میرا جو نا وہ پری پلان سی سیکشن تھا بی بی بریج تھا اور آلرڈی میرا ایک سیکشن ہو چکا تھا تو یہ بھی سیکنڈ بھی والا جو نا میرا سی سیکشن ہی ہے تو اس وجہ سے سب پتا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا تو ہر چیز بھانا اڑک لی ہے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے جب ہم گھر سے نکل رہے تھے چھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میرے حال میں ساڑھے چھ ہو گئے تھے اور ابھی بھی اندھیرہ ہے اور بس جو نا بھی ہم لوگ نکلیں گے ہیدراباد کی لیے ہیدراباد آگا خان میں جو نا وہ میری ڈیلیوری ہے تو جی آج کا جو دن ہے نا وہ کافی سپیشل ہے اور یہ بلوگ بھی ہمیشہ جو نا وہ میموری رہے گا یوٹیوب کے اوپر رہے گا اور مجھے یاد رہے گا آج کے دن کا اور آج ڈیٹ ہے 28 سپٹمبر جس دن کا یہ بلوگ ہے تو جب میں اپلوڈ کروں گے تو آبیسلی جو نا وہ بی بی آ چکا ہوگا دن کافی ہو گئے ہوں گے تین چار دن میں میرے خیال میں میں اپلوڈ کر دوں تو چلیں جی چلتے ہیں آگا خان ہیدراباد تو جی یہاں پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہ والی جو چیز نا سب سے زیادہ مشکل مجھے لگتی ہے کینولا لگوانا بہت مشکل لگتا ہے تو سب سے پہلے جی بچے کی ہارڈ بیٹ اور یہ سارے چیزیں چیک وغیرہ ہوئی ہیں تو بی بی وغیرہ ہر چیز جو نا وہ نارمل ہے اور اب جو نا وہ کپڑے چینج کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں کینولا وغیرہ لگاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اپنے روم میں تو جی ابھی میں بیٹھی ہمی ہوں یہاں پہ جہاں پہ جو نا یہ ملتب سب کچھ بی پی شی پی چیک ہوتا ہے اور آپ کی فائل ریڈی ہوتی ہے تو بلکل ارلی مارننگ ہم لوگ تقریبا پہنچ گئے تھے ابھی یہاں پہ ٹائم ساڑے ساتھ کا ہو رہا تھا تو ہم لوگ جو نا وہ یہاں پہ سارے جو نا میرے ڈاکومنٹس وغیرہ آلریڈی فائل بنی ہوئی تھی سب کچھ پتا تھا تو مطلب کچھ ویریفیکیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں روم وغیرہ لے رہے ہیں تو اچھا کافی لوگ مجھ سے پوچھے ہیں کہ آپ یہ سنڈے والے دن آپ نے کہا تھا سنڈے والے دن آپ کو سب ڈاکٹرز کے ڈسکاؤنٹ ملیں گے تھوڑے تھوڑے الٹرہ سونڈ پہ مل جائے گا دو تین سو روپے کا ڈسکاؤنٹ ڈاکٹر کی فیش پہ مل جائے گا تو یہ رول ہوتا ہے اوپری ڈی کا سنڈے والے دن آپ نے کال کرنی ہے سمبل آگا خان ہیدراباد آپ گوگل کریں گے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے اگر آپ نے ہیدراباد کراچی کا کوئی بھی تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہیں اور آپ کو وہاں پہ اچھے سے گائیڈ بھی کر دیتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ڈاکٹرز کے بارے میں تو پھر جوانا وہ آپ کو اس طرح جوانا وہ مل جب سنڈے والے دن ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے باقی ریگولر ڈیز میں نہیں ہوتا تو جی کہنے والا فغیرہ مجھے لگ گیا ہے اور ہم لوگ روم میں شفٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد جوانا بھی ٹائم یہاں پہ مجھے لے گئے تھے یہاں سے لے بے روم میں اور پھر اس کے بعد جوانا وہ مجھے اوٹی لے گئے تھے بارہ بجے میرا جوانا وہ آپریٹ تھا تو یہاں پہ ابھی فی الحال دس بچ رہے ہیں اور مجھے ڈرپ لگا دی تھی ان لوگوں نے تو اچھا ہم لوگوں نے روم جانا وہ سیمی پرائیوٹ روم لیا تھا جس میں دو بیٹ ہوتے ہیں دو پورشن ہوتے ہیں تو وہ بہلا ہمارا روم تھا میرال میرے ساتھ ایک سے لوگ پوچھ رہے تھے میرال کو رہنے کی اجازت مل گئی تھی تو جی ہاں میرال کیونکہ چھوٹی بچی ہے تو ان لوگوں نے بلکل بھی مائنڈ بغیرہ کچھ نہیں کیا تھا تو میرال میرے ساتھ ہی تھی تو ڈرپس بغیرہ یہ ساری مطلب جوانا مجھے سب سے مشکل برا کام لگتا ہے کینولے کو جوانا سنبھالنا تو خیر تین دن تک برداشت کرنا پڑے گا یہ سب کیونکہ کچھ کھونے کچھ پانی کے لیے کچھ کھونے پڑتا ہے تو یہاں پہ جی یہ فرس ٹیک کا ہے اور الحمدللہ جی بی بی آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر آپریشن ٹھیٹر اور یہ وہ سارے اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں تھی کہ میں کچھ ریکارڈ کر دی یا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی مومنٹس تو اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر پائی تو ابھی جو ہے نا وہ میں آ گئی ہوں روم میں شفٹ کر دیا ہے اور ہمارا سنی پرائیوٹ روم تھا دوسری والا بیٹ جو ہے نا وہ شکر ہے خالی تھا بھی تو میں نے وہاں کی چارجتر وغیرہ چینج کروا کہ میرال کو وہاں پہ نرسوں سے ریکویسٹ کر کے میرال کے لیے وہ جو ہے نا بیٹ رات میں میں نے لے لیا تاکہ میرال یہاں پہ زو چاہے گی تو شکر ہے پہلے دن میرال نے مجھے بلکل تنگ نہیں کیا تو جی میٹ آور نیو بون بی بی ہمارا بی بی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آ گیا ہے بلکل ہیلڈی ہے تو اچھا کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بی بی گرل ہے بی بی واہ ہے تو جی سب واہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بی بی بلکل ٹھیک تھاک ہے تو جی یہ میں ہوں اور آپ کو پتا ہے آپ اپریٹ کے پاس جو ہے نا وہ جب ہوش آتا ہے خیر پین تو وہاں پر نہیں اتنے فیل ہوتا ہے آپ کو پین کلرس لگ رہی ہوتی ہیں مگر پھر بھی جو ہے نا وہ اینرڈی لیول بلکل سیرو ہوتا ہے اور پھر آپ کا اگر بڑا بی بی اس کو بھی آپ نے دیکھنا وہ تو پھر تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو میرال جو ہے نا میرال کو بھی جو ہے نا وہ ساست مجھے ہنڈل کرنا تھا وہ بار بار جب میں آپریشن ٹیٹر میری تو بہت زد کر رہی تھی بہت رو رہی تھی کہ میری ممہ جو ہے نا وہ کہاں چلی گئی ہے تو جی یہ نیکس مارننگ کا ہے ایلی مارننگ کا ٹائم ہونا سے بجے گا میرال سو رہی اپنے بیٹ پہ اور ابھی میری بیٹ شیٹ وغیرہ میری کپڑے سب کچھ میں چینج کر کے آئی ہوں کیونکہ جو ہے نا وہ نیکس دی آپ کو وک کرنی ہوتی ہے سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے تو ابھی نرسوں وغیرہ نے سب کچھ جو ہے نا وہ چینج کر دیا میری بیٹ کا اور اب جو ہے نا میں تھوڑا سا ریڈی ہو جاؤں گی کیونکہ میں نے کہا شاید کوئی ملنے ملنے آ جائے اور ویسے بھی بندہ تھوڑا ریڈی ہو کہ اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے تو جی ابھی جو ہے نا میں اپنے بال شال سیٹ کر لوں گی بی بی سو رہا تھا تو جو ہے نا اچھا کافی لوگوں نے پہلی گیس کر لیا تھا شاپنگ سے کہ بی بی بوائی ہے کچھ لوگوں کہتے بی بی گرل ہے تو جی بی بی بوائی ہے اور اچھا تو ابھی میں بال بریش کر لوں گی اچھا مجھے یہ والے ان کے ڈریس بہت اچھا رکھتے ہیں گاؤن میٹرنیٹی گاؤن جو آغان والوں کے نام مجھے بڑے زبادس لگتا ہے میرے دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے لے لوں مگر یہ ہسپیٹل پروپرٹی اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا تو ابھی جو ہے نا میں نے بال شال بنائے تھوڑا بہت ہلکی اپل کا لپسٹک لگائی اور نیل پرنٹ لگائی جو ہے نا میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میرا آل بھی سو بھی تھی بی بھی بھی سو رہا تھا تو میں نے کہا چلو نیل پرنٹ بھی لگا لیتی ہوں تو جی ابھی میرا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ناشتہ آ گیا تھا پھر ناشتہ باشتہ کیا اچھا باقی کچھ لوگ بل وغیرہ کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بل بتا دیں تو انشاءاللہ میں جو ہے نا دے کے ایکسیکٹ فگر کتنا بل آیا ہے سیمی برائیوٹ کا سی سیکشن کا سب کچھ نیکس ایک بلوگ بناوں گی جس کے اندر میں ہر چیز چھو ہے نا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتا دوں گی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آنکھا خان کے فیسز وغیرہ کے بارے میں کہ کتنا بل آتا ہے سی سیکشن کا تو جی اچھا پہلے دن آپ کو پتہ لکویڈ ڈائٹ دیتے ہیں کھچڑی سوپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ناشتے میں برائی ڈنڈا یہ سب چیز انجام وغیرہ ہوتی ہے تو بھی جی میرا ناشتہ آگیا ہے تو میں اپنا ناشتہ کرتی ہوں تو اچھا میں نے یہ تین دن کے تھوڑے تھوڑے کلپس ریکارڈ کی ہیں زیادہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا اچھا پھر کیا ہوا سیکنڈ دی ہوا کہ میری بی بی بھی مدر فیڈ پہ ہی تھا تو میں اس کو فیڈ بھی کرواری تھی مرحال بھی میرے ساتھ سیکنڈرس ہوئی تو میری نیک میں بہت زیادہ پین شروع ہو گیا نیک اور شولڈر میں تو پھر انہوں نے مجھے ٹیبلٹ وغیرہ بھی تین تھی اور کافی پینے کو کہا کہ اگر آپ کی نیک میں پین ہے تو ہم آپ کو کافی بچواتے ہیں تو بھی جب بس میری کافی آئی تھی تو میں نے کافی پھی تو یہ سیکنڈ دیکھا ہے میرے حال میرے ساتھ سوئی تھی سیکنڈ بیٹ بچوانا وہ پیشنٹ آگیا تھا تو میرے حال بھی ساتھ سو رہی ہے بی بی جھولے میں تو بس میرا ناشتہ آگیا ابھی میں بیگ فرسٹ کروں گی اور آج والے دن وہ ہمارے چھٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ تھرڈ دے ہو گیا باقی انشاءاللہ وہ گھر جا کے سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بی بی اور جو ہے وہ باقی جو چیزیں بھی ہوں گے آپ کے سوالتوں گے ان کا جواب بھی دیں گے تو یہاں پہ سارا سامان ہم لوگوں نے ریڈی کر لیا ہے آج ہم لوگوں کا چھٹی ہے تیسرے دن اور ہم گھر جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا باقی سے سب لوگوں نے بہت دعایں کی جن جن انہوں نے مجھے دعاوں کے لئے گایا تھا ان کے لئے بھی میں نے بہت دعایں کی اللہ پاک سب بے اولاد چھوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور جو ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے افزیمان میں رکھے آپ لوگوں نے بھی مجھے خاص دعاوں میں یاد رکھنا ہے ابھی بھی جو انا آپ کو پتا ہے آپ کے پاس طبیعت سیٹ نہیں ہوتی تو طبیعت بس میری اسی طرح ہے تو بس اللہ پاک مجھے امید ہے میں میرال کو بھی سمبھالوں اور بیبی کو بھی تو بس جی آج کا ولوگ اتنا صحیح ہے تو بس ابھی ہم لوگ بکھر جائیں گے اور پھر میں نیکس ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ ملوں گے تو جی تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا